بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور نوجوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب سات برس کی ہوئی تو سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطولیب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹیک نہیں ہوئی حضرت عبد المطولیب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا آپ پریشان بیٹے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہاں اے سردار قریش پریشان نہ ہو مکہ کے قریب اکازہ بازار ہے اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کاغر ہے بڑا قابل ہے وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا آپ اپنے پرزند کو وہاں لے جایا شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام مل جائے حضرت عبد المطولیب بڑے خوش ہوئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بن پایا آوازی دی لوگوں نے کہاں کہ ابھی دروازہ بن ہوا ہے اب ایک سال کے بعد پھر کلے گا اب اس کا کلنا مشکل ہے عبد المطولیب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراں ہی عبادت خانہ میں ایک زلزلہ آیا نزدیک تا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے جلدی سے راہب گبرا کر باہر نکلا حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا کہ آج کون یہاں پر آیا ہے جس کی تعظیم کے لئے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جومتا ہے جن کے خوف سے یہ مکان لرز رہا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گبرا کر بولا اے عبد المطولیب تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے یہ دنیا جہاں کا نبی گناہگاروں کا شیفی ہے اگر میں اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتا تو فوراں دب کر مر جاتا اے عبد المطولیب ان کی حفاظت کرو ان کے دشمن اکثر یہودی ہے عبد المطولیب نے کہا کہ اے راہب میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں سنا ہے کہ تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو راہب نے کہا کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو یہ فرزن جہاں برکت طبیب جہاں کیلئے شفاں ہیں اس کا مو خزانہ ہے شفاں اور بقا کا اے عبد المطولیب ان کا علاج اور ان کی دوائن ہی کے پاس ہیں تم ان کے مو کا لعب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ یہ سن کر عبد المطولیب نے آپ کی مو کا لعب آپ کی آنکھوں میں لگا لیا لعب کا لگانا تھا یا مرس کیلئے شفاں کا بہانا تھا یہی لعب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج بنا جیسا کہ حجرت کے موقع پر غارسور میں ابو بکر صدیق ردل تلانہ کو سامپ نے کٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب حضرت ابو بکر صدیق ردل تلانہ کیلئے تریاق بن گیا ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق بہیقی اور ابن اساقر رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی ردل تلانہ سے روایت نقل کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو علیہ کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے دوراتوں کے اور ان دوراتوں میں اللہ تعالی نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے میں نے اپنے ساتھی سے کہا ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھو اس نے کہا اچھا ٹیک ہے پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی پوچھا یہ آواز کیسی ہے کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے میں موسیقی سننے کے لئے بیٹھ گیا اللہ تعالی نے میری کانوں کو تپ تپایا اور میں سو گیا حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شغاو نے مجھے بیدار کر دیا میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے میں نے اس کو پوری عبیتی سنائی دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کرو اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا یہاں آ کر میں نے موسیقی کے وے سے ہی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی میں دیکھنے کے لئے بیٹھ گیا پھر قدرت نے میرے کانوں کا تپ تپایا اور میں سو گیا یہاں تک کہ دوسری دن دوپ نے مجھے جگایا پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں اور ایسی ساری صورتحال بتائی اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہیں مجھے کوئی رغبت ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سربلند سرفراز فرمایا حضرت جابر دلترانہوں سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس ردلترانہوں پتر اٹھا اٹھا کر لانے لگے حضرت عباس ردلترانہوں نے آپ سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کندوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کند پتر سے محفوظ رہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند کول کر کندوں پر رکھا ہی تا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھ آسمان میں لگ گئی پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے میرا تہبند میرا تہبند اور فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند بان گیا حضرت عباس ردلترانہوں فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے میں دولتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہ آسمان میں پیوستی میں نے کہا اے بتیجے تمہاری حالت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہ نہ ہو کر چلو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بے لباس نہ ہوئے حضرت عباس ردلترانہوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی بے لباس نہ ہوئے تا آنکہ اللہ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا